جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ فہم تصوف کورس کی ہماری ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے مکتبہ فکر کے علاوہ دوسرے فرقے کے علماء کرام کو نہیں سننا چاہیے اگر ہم ایسا کرتے ہیں اور اسی بات پر ہم قائم رہتے ہیں کہ دوسروں کو مت سنیں اور دوسروں کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں تو پھر امت تو گروہوں میں بڑھ جائے گی اور امت کو جو وحدانیت کا درس دیا گیا ہے وہ اس پر ہم کیسے عمل پیرا ہو سکیں گے اور اسی زمن میں جو دوسری سسٹر نے سوال کیا وہ بھی آلموسٹ یہی ہے اور ان کا ساتھ یہ ہے کہ وہ جب بھی ایک مکتبہ فکر کے علماء کرام کو سنتی ہیں یا کسی ایسی محفل یا مجلس میں جاتی ہیں تو واپس آ کر وہ بہت کنفیوز ہو جاتی ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا بالکل ایسا ہی ہے آج ہمیں اس چیز کو یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کو ہمیں قبول کر لینا ہے کہ آج علم کے فتنے کا دور ہے یہ حقیقت ہے آج علم کی بھرمار ہے اور اس بھرمار میں ایمان کہیں گم ہو کے رہ گیا ہے آج سے ہم تیس پینتیس سال پیچھے چلے جائیں تو تب لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں تھا لیکن لوگوں کے پاس ایمان بہت زبردست تھا محبت بہت تھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور کینا نہیں تھا اور لوگ ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے تھے لوگ مل بیٹھتے تھے محبت کی باتیں کرتے تھے اور سب اس بات پر متفق تھے کہ دین اسلام میں یہ یہ برائیاں رحمین سے بچنا ہیں آج ایسا نہیں ہے آج اس علم کی بھرمار نے ہمیں کنفیوز کر دیا ہے ہم اب کوئی بھی یہ جو ایام آتے ہیں انہی ایام کو دیکھ لیں شب براد شب مہراج بارہ ربیو الاول یہ جب اہم دن آتے ہیں مسلمانوں کے تو اس کے بارے میں ایک سوشل میڈیا پر ایک جنگ کی کیفیت ہوتی ہے اور تمام علماء کرام دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے اوپر پورا زم لگا رہے ہیں کسی طرح جب بھی آپ سنیں گی ایک مکتبہ فکر کو تو آپ کو دین کا کوئی اور روح نظر آئے گا اچھا دوسرے لوگوں کو سنیں گی تو آپ کو کچھ اور نظر آئے گا اور دونوں آپ جب دونوں کا نیلیسس کریں گی تو آپ کنفیوز ہو جائیں گی اور یہی بات آپ نے یہاں پر کی ہے تو اس کا جو حل ہے وہ کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس حقیقت کو قبول کر لینا ہے کہ یہ فتنے کا دور ہے اور شر جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلنا ہوا اور اس شر میں کہیں نہ کہیں خیر بھی ہے بنہا ہے خیر اس خیر تک ہم نے پہنچ رہے اور اس کے لیے جو قرآن نے ہمیں حصول بتایا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ ارشاد فرمایا ہے آیت کا مفہوم میں بیان کر رہی ہوں اللہ کریم انفاظ کی کمی بشی معاف فرمایا کہ مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نیک عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کو وہ نور عطا کر دیتا ہے جو حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ حق کو باطل میں فرق کرنے والا جس کو قرآن نے فرقان کہا ہے حق کو باطل میں فرق کرنے والے نور کو فرقان کہا گیا ہے اور یہ فرقان کس کو عطا ہوتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ہمیں یہ روشنی مل جائے گی کہ ہم فیصلہ کر سکیں گے کہ حق پر کون ہے اور باطل کون ہے اس کے لیے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور اپنی فرما برداری کو بڑھا دینا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی کچھ ایسی خرابیاں غیر محسوس طریقے سے ڈیویلپ ہو گئی ہیں یا کر دی گئی ہیں کہ ہمیں عمل کرنے سے زیادہ علم کو بحث کے لیے حاصل کرنے کا ہے کہ چسکا پڑ گیا ہے اختلافی باتوں پہ ہمیں بہت مزہ آتا ہے بحث کر کے اور اس بحث کے لیے ہم دلیلیں ڈھونٹے ہیں اور ان دلائل کے لیے ہم پھر ریسرچ شروع کر دیتے ہیں سرچ کرتے ہیں مختلف علم اکرام کی بھڑکیلی اور جوشیلی قسم کی ہم کلپس دیکھتے ہیں اور پھر وہ پڑے زبردست تیرو کیا کہنا چاہیے تیرو تلوار سے لیس ہو کے ہم دوسرے کے اوپر بحث کرنے کے لیے ایسے چڑھ دورتے ہیں اور ہم ثابت کرنے میں ہمیں بڑا مزا آتا ہے کہ دیکھو میں زیادہ اچھے دلائے لے سکتی ہوں تو پہلا جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح باطن کی ضرورت ہے اور آپ لوگ سب تصوف کی سٹوڈنٹس ہیں اور صوفی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پل بناتا ہے صوفی کسی کو مار گرا کے خوش نہیں ہوتا صوفی کا کام ہے کہ وہ تو سارا ٹائم صلح کروانے کے چکروں میں ہوتا ہے اس کو اس سے ملوا دوں اس کو اس سے ملوا دوں کیونکہ صوفیزم کی بنیاد محبت ہے صلوک کیا ہے کہ دین میں ایسے عبادت کی جائے کہ وہ احسان والی حدیث ہے نا جس سے ہم استدلال لیتے ہیں کہ جس میں کہا تھا کہ اپنے رب کی عبادت ایسے کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور اچھا یہ ہے کہ ایسے عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ نہیں کیفیت آ سکتی تو پھر یہ کر لو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم تو عبادت میں محبت کے قائل ہیں یہ کیفیت محبت کے بینا نصیب نہیں ہوتی کہ ہم تصور کریں کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے یہ محبت ہوگی تو تصور پکے گا نا محبت نہیں ہوگی تو رٹی بھی فٹا فٹ کی باتتے ہوں گی تو صوفیزم جو ہے یہ بیس کرتا ہے محبت پہ اور جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے بندوں سے بغض نہیں رکھتے اور کرنے کے کاموں میں سے یہ کام ہے کہ ہمیں اپنے رب کی فرما برداری بڑھانی ہے اپنے باطن کی اصلاح پر فاکس کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرنے ہیں بہت زیادہ دعا کرنے ہیں کہ اللہ تو ہمیں سیدھے رستے بے چلا سراط اللہ لینا نام دالی بار بار اللہ سے اٹھتے بیٹھتے یہی دعا کرنے ہیں اور پھر ہوتے ہوتے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاص کے سبب کی دعائیں جو ہیں وہ ہماری قبول ہوتی ہیں اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے ملوا دیتا ہے اور جب اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے ملوا دے جن کے بارے میں ہمارا دل گواہی دے کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں اور ان سے ملنے کے بعد ہمارا عبادت میں دل لگنے لگے اللہ والے کی کیا نشانی ہوتی ہے کہ اس سے ملنے کے بعد یا اس کی بات کو سننے کے بعد ہمارا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تعلق قائم ہو جاتا ہے یہ محبت دل سے دل میں منتقل ہو جاتا ہے عبادت میں جی لگنے لگتا ہے اور اپنی خامیاں بڑی بڑی نظر آنے لگتا ہے جب یہ کیفیت ہمیں نصیب ہو جائے دیکھیں میں نے آپ کو نشانیاں بتا دیا کہ یہ یہ تبدیلیاں ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب یہ تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں تو پھر ہمیں اس بندے کے ساتھ اس منٹور کے ساتھ جڑ جانا ہے جب ہم جڑ گئے تو پھر ہم نے شک نہیں کرنی اور پھر ہم نے اپنا کیا کہنا چاہیے کہ جب ہم نے اپنا منٹور انہیں مان لیا تو پھر ہم خاموشی کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ اپنی باطن کی اصلاح کے لیے جو ہے کمر بستہ ہو جائیں گے اور یہ لفظوں میں کہہ دینا بہت آسان ہے لیکن در حقیقت اپنے باطن کی اصلاح بہت مشکل کام ہے اچھا اب یہ بات آگئی کہ اپنے مکتبائی فکر کے علاوہ دوسرے کو نہیں سننا چاہیے یہ منع کیا جاتا ہے دیکھیں جب آپ ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا جب آپ اپنے منٹور کے پاس پہنچ گئے ہیں تو اب آپ نے اپنے آپ کو ان کے زیرے تربیت دے دیا جب آپ کسی کے زیرے تربیت ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اسی کو فالو کرنا ہے اس سے پہلے آپ یہ ریسرچ ضرور کریں جب آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ کو کھلی اجازت ہے وہ جیسے ابھی یہ بہن نے مثال بیان کی تھی نا اندھوں کی بستی میں ہاتھی والی تو آپ بھلے جائیں ہر گروہ کے پاس جائیں جس نے ٹانگ کو ہاتھی کی ٹانگ کو ہاتھ لگایا آپ اس سے پوچھے ٹانگ کیسی تھی جس نے کانوں کو ہاتھ لگایا اس سے پوچھیں اس کے کان کیسے تھے دم والے سے پوچھے دم کیسی تھی آپ سب کے پاس جائیں سب سے پوچھیں لیکن جس کے ساتھ آپ کا دل جم جائے کہ اس نے زیادہ اچھا ہاتھی کو دیکھا زیادہ اچھا پریسکرائب یہ کر رہا ہے پھر آپ اس سے جڑ جائیں جب آپ جڑ جائیں گے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں گے آپ اس کے زیرے تربیت آ جائیں گے تو پھر آپ کی تربیت اسی وقت بہتر ہو سکے گی جب تک آپ پوری دل جمعی کے ساتھ ان کو فالو نہیں کریں گے اگر آپ تب بھی پھدکتے رہے منٹور بھی مان لیا اور پھر بھی یقین نہیں کیا کبھی ادھر کبھی ادھر تو پھر آپ ایک مضبوط اور تناور درخت نہیں بن سکتے اسی لئے سازہ اکرام جب زیرے تربیت لیتے ہیں اپنے سٹوڈنٹس کو تو وہ ان کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ آپ اب زیرے تربیت ہیں تو آپ دردر مجھ جائیں کیونکہ یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک چھوٹا سا بیبی گود لیا جاتا ہے نا تو اس بیبی کو ماں جو ہے نا وہ اپنے سینے سے لگاتی ہے اپنا دودھ پلاتی ہے اور اس کو ہر دن پالتی ہے اپنا خونے جگر دے کے ایسے ہی تھوڑی بچہ پل جاتا ہے بڑی اس کی حفاظت کی جاتا ہے اسی طرح ایک مرشد جو ہوتا ہے آپ کا جو منٹور ہوتا ہے وہ آپ کو سینے سے لگا کے سینج سینج کے پالتا ہے اور اتنا عرصہ دیکھیں پہلے بڑا پرحیز کرواتی ہے ماں دو سال تو صرف اس کو دودھ پلانا ہے چھ مہینے صرف دودھ ہے پھر اس کے بعد اس کو سولیڈ دینا شروع کرنا ہے وہ بھی بڑی احتیاط کے ساتھ تو اسی طرح آپ کا منٹور آپ کو پالتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اب میرا جو سٹوڈنٹ ہے وہ اب مضبوط تناور بن گیا ہے ماں دیکھتی ہے نا بچے کو کہ بچہ میرا اب جوان ہو گیا ہے تو پھر ماں کیا کرتی ہے ماں اس کو دنیا کے حوالے کر دیتی ہے پھر ماں کہتی ہے جا بیٹا اب دنیا سے لڑا اس کو پتہ ہے نا اس کو بھروس ہے اپنے بیٹے پہ کہ اب میں نے اس کو پال دیا اب اس کی بیس بن گی اب یہ کہیں نہیں جائے گا اسی طرح ایک استاد کو بھی بتا ہوتا ہے کہ میں نے اب اس کی تربیت مکمل کر دی ہے تو اب جو بھی یہ فیصلہ کرے گا یہ درست کرے گا جب تربیت آپ کی مکمل ہو جائے تو آپ بھلے جدر جائیں جس کو سنیں پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی یہ پرابلم اس وقت تک ہوتی ہے جب تک آپ زیرے تربیت ہوتی ہو جب آپ کی تربیت مکمل ہو جاتی ہے آپ کی فیڈنگ چھڑوا دی جاتی ہے تو پھر آپ کو کہیں بھی آپ چاہیں کسی کو بھی سنیں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی پھر آپ کے اندر جو رب نے فرقان اللہ نے کہا ہے نا قرآن میں جو قرآن کے سٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھیں گی ابھی آیات آئیں گی وہ تو جو اللہ نے کہا ہے کہ میں لوگ وہ دل دے دیتا ہوں جو حق و باطل میں فرق کرنے والا جب وہ والا دل میسر آ جاتا ہے تو پھر دل خود گواہی دیتے ہیں پھر بحث کی ضرورت نہیں ہوتی آپ نے کبھی اللہ والا کو بحث کرتے دیکھے وہ بحث نہیں کرتے وہ خاموشی سے اٹھ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ بحث مباحثے میں نہیں پڑھتے یہ بحث اس وقت تک ہوتی ہے جب علم علم رہتا ہے جب علم مشاہدات میں آ جاتا ہے یقین کی کیفیت میں آ جاتا ہے پھر کیسی بحث پھر کوئی بحث نہیں ہوتی تو اس لیے یہ سفر ہے اور بتدریج تیہ ہوتا ہے چھیک ہے چھیک ہے